بہاول پر میں فلور میلز مالکان نے روزہداروں خوبی نہ بخشا رمضان بازاروں میں کم وزن آٹے کے سپلائی کا انکشہ فلور میلز مالکان کے جانب سے کم وزن آٹے کے پھیلے رمضان بازار کو سپلائی کر دیئے گئے ڈپٹی کمیسنائر مصفر خان سیال کروہی کی خبر پر نوٹس حافظ فلور میلز کوہنور بٹالا اور پنچک فلور میلز کا کوٹا محتل کر دیا گیا فلور میلز مالکان سے وزاہت بھی طلب کر لی گئے سرگودہ انتظامیہ کا چینی مافیا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑا ایکشن ایسی عبدالمنان کا سیال موٹر کے قریب چینی کے گودام پر چھاپا اور ایک ہزار گھٹو چینی پر آمد کر لی گئے جبکہ گودام کو سیل کر کے چینی قبضہ میں جنی بہاول نگر میں مصنوعی گرا فروشی کے خلاف ذریع انتظامیہ متحارک ڈپری کمیسنر شفقت اللہ مشتاق اور ڈی پیو زفر بزدار کا شہر قدورہ اشیاء کی خرید و فروخت کا جائزہ لیا سرکاری ریٹ کی خلاف وضعی پر تین دکاندار گرفتہ ہے دو کو جرمانے کیے گئے مولدان کے رمضان بازار میں سہولیات کا فقدان ولایت آباد کے بازار میں چینی کے لیے لمبری کے تارے لیہ کا سستہ رمضان بازار ماہ زیام سے قبل ہی نہ کام تمام اشیاء کے سٹالز خالی ہو گئے آٹا چینی گوشت سمیں تمام سستی اشیاء غائب شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور خریدار سراپہ احتجاج سستے بازار کو مکمل فال کرنے یا بند کرنے کا مطالبہ رمضان المبارک میں ملے کا شہریوں کو ریلیو میاوالی اور ملسی میں سستے رمضان بازار فال ہو گئے میاوالی میں چار تحصیل فپلا میں تین عیسیٰ خیل میں دو اور ملسی میں ایک بازار قائم شہریوں کو کہنا ہے کہ آم بازار کی نسمت رمضان بازار میں اشیاء خورنوش سستی مل رہی ہیں دیپٹی کمیسٹر ملتان علی شہزاد کا شمس آباد گلگاشت اور مبنی چوکر رمضان بازار کا دورہ انتظامات کا جوائزہ لیا رمضان بازاروں میں بچھائے گئے کالی سوری طور پر سمیٹنک کا حکم کمیسٹر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا کو چھٹا اور چھوٹی سری کے رمضان بازاروں کا معاینہ دیپٹی کمیسٹر کیپٹر ایٹھارڈ محمد علی ایچانس کے ہمراہ سہولیات کا جوائزہ لیا دیپٹی کمیسٹر نامجل چھوہترین کا پرانے چنگی کا دورہ مصفرگھڑ میں یوٹیلیٹی سورز کا افتتاق کیا اور دوسری دیپٹی کمیسٹر آگان زہیر عباس شرازی نے خانوال کے رمضان بازار کا دورہ کیا اشیاء خورنوش کی فراہمی اور قیمتوں کا جائزہ لیا ادھرمیہ چنگو میں آسیسٹر کمیسٹر زیشان ندیم کا رمضان بازار کا دورہ آٹے جینی کے سٹالز پر پر آئیس شاپس پر اشیاء کی کوالیٹی چک کی دوسری دوسری شریف میں انتظامیوں کی گفلت یا بے حصی کی انتہا پوائیس ڈگری کالج میں تحال خواتین کے لیے احساس سنٹر نہ بن سکا دور درہ سے آئے خواتین سراپہ احتجاج ترجمہ ڈگری کالج انتظامیوں کو کہنا ہے کہ سنٹر بنانے کے لیے کمرے نہیں ہے پوائیس کی کلاس اس کی وجہ سے پہلے ہی جگہ کم ہے پڑھایا آن لائن ہے تو انتہانات بھی آن لائن لیں سکول اور کالج کے تربا کا ملتان تعلیمی بورڈ کے باہر احتجاجی مساہرہ تربا کو انصاف دو کنارے فیزیکل امتحانات کسی صورت نہیں دیں گے آن لائن امتحان لینے یا امتحانات ملتبی کرنے کا مطالبہ پرگودہ کے قریب دریائے جہلم میں مسلسل پانی کی سطح بولند مختلف علاقوں میں دریائے کٹاؤ جاری اپنی مددات کے تحر بنایا گیا بانتوکیا متعدد علاقوں کو خطرہ زمینی کٹاؤ سے ایک اچھا چشتیاں اور حویلی نتوکہ تباہ حویلی موجوکہ کو بھی خطرہ روحی کی خبر پر انتظامیہ نے ایکشن لیا لیکن انتحال کچھ نہ کیا بقامی افراد حکومتی مددات کے منتظر رحیم یار خان کی دستگیر کالونی میج سیوریچ کے ناکس انتظامات کالونی جہوڑ کا منتر پیش کرنے لگی علاقہ مکین پریشان دوسر جانب کیرود بگا میں ملدانی والا یوچو کا سیوریچ سسٹم ناکارہ نینڈوڑ تالات کا منتر پیش کرنے لگا گندہ پانی گھروں کی دیواروں میں تاخر شہری سراپہ احتجاج ملتان کی گلشن مارکٹ میں مطلی چوک فلائی اوور کے حوالے سے اچھی خبر مطلی چوک فلائی اوور کے تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہیوی مشنری کی مدد سے خدای کا سلف لاجباری منصوبہ پر اپدائی طور پر پیالیس کروڑ روپے سے زائد کی لاغت آئے گی تازر برادری اور مکینوں کی جانب سے خوشی کا اصحار جنوبی پنزاب کے سیاحتی مقام پورٹ منرو میں پانی کا مسئلہ ہوگا حل وزیرعالہ پنزاب سردار اسمان بزدار نے نوٹس کے لیا سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنزاب لیاقت لیچر تھکا پورٹ منرو کتورہ وارٹر سپلائی کا سکیم کا معایلہ کیا اور افسران سے میٹنگ کی جلدہ جل وارٹر سپلائی سکیم بحال کرنے کے ہدایے پی ٹی آئی راہنما جوہانگیر ترین ایک روز نہ دورے پر ملتان پہنچ گئے جوہانگیر ترین کی پی ٹی آئی راہنما اسحاق خان اکوانی کے گھر آمد اسحاق خان خاکوانی کی بارتا کے وفات پر تازیہ دور پلنگ درچات کی دعا کی علی خان ترین دوازہ ریاس سوائی وزیر نمال لنگڑیال پرم لکاری اور سلمان نائیم تری ہمراہ رحیم یار خان کے چیمبر آف کامرس ممبران کے لیے خوشکوبری ہوائی سفر کے لیے بڑی ریائت مل گئی پی آئی اے نے دومیسک فلائٹ پر چیمبر ممبران کے لیے دس پیصد ریائت کر دی ممبران چیمبر ممبرشپ کارڈ کے ذریعے دس پیصد ریائت حاصل کر سکے گئے دی جی خان میں چیمبر آف کامرس اینڈسٹریز کی سرکٹ ہاؤس میں تقریب وفاقی وزیر زرطاج گل مشیر سید حنیف پتافی کی خصوصی شرکت وفاقی وزیر زرطاج گل کو کہنا تھا ڈیرہ غازی خان سمیت بانجاف میں تیرہ اکنامک زون بنائے گئے ہیں جبکہ اس طوالے سے صدر چیمبر آف کامرس خوالچہ چلال الدین رومی بولے وزیرالہ عثمان بلسار نے چیمبر کے لیے رازی کا اعلان کر لیا چیمبر ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے بہاڑی میں کسانوں سے گنم خریداری کے لیے باردانہ فراہمی کا آگاز جپٹی کمیسٹر مبین الہی ایڈیشنل جپٹی کمیسٹر اشفاق اور رحمان اور ڈیسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فرخ شہزاد نے افتتا کیا دوسری جانب چوک سرور شہید نے کسانوں کو باردانہ کی تقسیم کا سلسلہ چاری ڈیفٹی کمیسٹر مزفرگار امجد شہیب ترین اسیسٹر کمیسٹر کورٹ عدو پیاس علی نے فوڈ سینٹر کا دورہ کیا داہم کے امتحانات پچیس ماہی اور داہم کے دس جون سے شروع ہوں گے سیکنڈ یئر کے امتحانات تین جولائی سے شروع ہوں گے جرمن تعلیمی بورڈ مولتان پروفیسر میاں محمد نواز اور کنٹرولر امتحانات ہافیس اسماعیل کیو پریس کانفرنس کہا کہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ کل بنے گی مولتان میں تین سو ایک سٹ امتحانی سینٹرز بنائے گے رحیم یار کانوی خواجہ فرید یونیورسٹی میں تقسیم سکالرشپ چیک تقریب ایک سو ست تاسی فیلبہ کو اڑھائی ملین روپے کے سکالرشپ چیک تقسیم کیے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان تاہر میاں محمد چفی اور چہدری مسعود احمد کی شرکت سلیس سادر پی ٹی آئی سفر اقبال وڑائچ رہنما شاکیل میرزا حسنان وڑائچ بھی شریک اور کوٹ میٹھن میں ہم شہریوں کو ملے گا اسلام آباد کا نظارہ شہری نے اپنے والد مرہوم کا خواب پورا کرنے کے لیے پیسنل مسجد کی طرز کی آئیشہ مسجد تعمیر کروا دی کبشورت مسجد شہریوں کی توجہ کا مرکز بڑ گیا موسیقی